بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے تو آج ہم بہت ہی مزے کی ڈش بنا رہے ہیں آج ہم دیکھ گی کورمہ بنا رہے ہیں وہ بھی چار کلو مٹن سے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے سب سے پہلے ایک تلے میں ہم آئل ڈالیں گے چار کلو کورمے کے لیے تین پو میں آئل ڈالوں گے اس کے اندر اب بیک تلو پیاز لے کے اس کو میں نے ایسے بریک چوب کھا لیا سلائس کی شکل میں اب اس کو ہم فرائی کریں گے آئل گرم ہو گیا ہے اب اس کے اندر فرائی آئیس کریں گے پیاز کو پیاز کو ہم نے لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں گولڈن سا کلر آ گیا ہے پیاز کو اب ہم اس کو نکال لیں گے آپ کسی بھی کاغذ پر یا خوار پر ایسے اس کو کھلا دیں اب اسی آئل کے اندر چار ٹیبر سپون لیسن ادرک کو بریک چوب کھا لیا یہ ڈال دیں گے اور ساتھ بھی کچھ مسائلے ڈالیں گے چار بڑی زیچی لونگ تیز پا دالچینی چھوٹی زیچی کالی مرچ اور زیڑہ تقریباً دو ٹیو سپون کے قریب بھی گیا ہے یہ ڈال دیں گے اور ان کو بھی آفے فرائی کر لیں گے لائٹ سا پینک دیں گے کلر اس کو لیسن ادرک کو لیسن ادرک لائٹ سا پینک ہو گیا اب اس کے اندر ہم مٹن ڈال دیں گے چار کلو مٹن ڈال دیں گے چار کلو مٹن ڈال دیں گے اب اس کو کلر چینج ہونے تک فرائی کریں گے اب اس کو کلر چینج ہونے تک فرائی کریں گے یہ دیکھیں گوشت کا کلر چینج ہو گیا اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے تو دہیں لیں گے اس کے اندر مسالے ڈال لیں گے چھے ٹیبل سپون کورما مسالہ ڈالا ہے یہ میں نے یہ والا کورما مسالہ ڈالا ہے دو ٹیبل سپون کھٹا ہوا دھنیا ایک ٹیبل سپون حلدی نمک ہسبے زاکا نمک ہم کامی ڈالیں گے کیونکہ کورما مسالے کے اندر نمک شامل ہے تین ٹی سپون ریڈ میرچ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے مسالے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس کو مٹن کے اندر ڈالیں گے اب اس کو مکس کر دیں گے اور ڈاک کے پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور بیچ بیچ میں ہم چمچہ چلاتے رہیں گے اور اس کو ڈاک دیں گے یہ دیکھیں پانی سارا اس کا ڈرائی ہو گیا ہے ہلکا ہلکا پانی ہے اس کے اندر اب اس کے اندر چاہ ٹیماتر لے کے اس کو بریگ چوب کر لیا یہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی بیچ سبز مرچیں لے کے اس کو ہم گرینڈ کر لیں گے اس کا پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں ٹیماتر اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب جو پیاز ہم نے فرائی کر کے رکھا ہے اس کو ایسے ہاتھوں سے مسل کے چورا کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے چورا کر دیا ہے اب ہم ساراوین کے اندر چاہ لیں گے اور ساتھ ہی ہم سبز مرچیں ڈال لیں گے اب ہم اس کو لو ٹو میٹیم آج پہ پکائیں گے یہ دیکھیں پانی سارا اس کا ٹرائی ہو گیا اور اس سارا اس کا نکل آیا ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تاکہ اس کی تھوڑی سی کریبی بن جائے اب اس کو ہلکی آنچ پہ تقریباً پانچھے منٹ کے لیے ہم پکائیں گے یہ دیکھیں مٹن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم سبز دنیا ڈال لیں گے تھوڑا سا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کنا مزے دار بنایا ہے ہمارا کورما یہ دیکھیں کتنا ٹیسٹی بنایا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ آپ نے دیکھیں